بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میرے بہن بھائی صاحب ٹھیک ٹاک ہے نا مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیروفیت سے ہوں گے اور خوش شکرم ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں امین سمہ امین آج میں پنیر بنا رہی ہوں اور مجھے امید ہے آپ لوگ ضرور اس کو دیکھیں گے اور بنائیں گے پنیر جو آیا ہے کبھی ہم پالک پنیر بناتے ہیں کبھی سالن پنیر کا بناتے ہیں کبھی کسی مٹائی میں یوز کرنا پڑتا ہے تو یہ چیز ہم بنا کے رکھ لیں فریج میں تو پھر ہمیں کم آتی رہتی ہے اسی کے ساتھ ہم اس کی انگریڈینس دینے لگی ہوں میں آپ کو شارٹ سے یہ یہ تقریباً ایک کلو میں نے دودھ لیا ہوگا ایک کلو سوا کلو دودھ ہے اور ایک بڑا لیمن میں نے انچوڑ کے رکھا ہوا ہے اس کا جوس نکال کی ابھی دودھ جو ہے میں کافی ٹائم سے میں نے رکھا ہوا ہے اور ابلنے کے لیے جو ہے ابلنے پہ آیا ہوا ہے اتنا گرم دودھ ہے اب میں نے لیمن اس کے اندر ڈال دییا ہے اور میں شارٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں یہ ہے کہ لیمن بھی دودھ پھٹنا شروع ہو گیا ہے جب مکمل دودھ پھٹ جائے گا ہم نے چولا نیچے سے بند کر دینا ہے اور آپ لگا تھا کہ لاتے رہے ہیں جب بھی دودھ گرم ہو تو آپ نے شروع سے انڈ تک لاتے رہنا ہے دودھ کو اب دیکھیں دودھ پھٹ گیا اور پانی لگ ہو گیا ہے آپ نے انڈ تک لانا ہے تاکہ دیکھ چھے کہ نیچے دودھ نہ لگے اس سے اس میں سمیل آئے گی آپ کو جب یہ پنیر آپ یوز کریں گے تو اس کے اندر جلن کی سمیل آئے گی ابھی دیکھیں یہ جو ہے اب میں نے ایک چاننی میں چاننا ہے ایک کپڑا اس کے اندر رکھ لیں آپ پنیر کو اور پھر اچھی طرح پانی دیکھ لیں یہ میں نے رکھا ہے اوپر ٹھنڈے پانی کی میں نے ٹوٹی جو ہے وہ کھولی ہے اور اس کا پانی نکالنے کے لیے کیوں کوئی بھی جب چیز ہم بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم پہلے سے ایک چیز بنا کے رکھی تو وہ ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے ابھی پانی تو ہم نکال رہے ہیں اس کے اندر سے اور اندر بے شاک چاننی کہ آپ علاق سے ایک کپڑا رکھ لیں تاکہ اس میں اچھی طرح پانی بھی نکل جائے اور ایسا کپڑا ہو مل مل کا ہو یا کوئی ٹاول ہو ایسے جس میں سوتی ٹاول ہو اس میں جلدی آپ سے نکل جائے گا ابھی یہ پانی تقریباً میں نے دبا کے نکال آئے کچھ لیکن ابھی تھنڈا پانی اور ڈالوں گی جس میں سے کھٹائی جو ہے اس کے اندر سے نکل جائے لیمن کی اور یہ اچھی طرح تیار ہو جائے اب میں نے اس کو اچھی طرح پانی نکالنا ہے اس کے اندر سے میں نے اوپر سے تھنڈا پانی ڈالا ہے اور اس کو دبا کے میں نے اچھی طرح پانی نکال لیا اب یہ دیکھیں پانی تقریباً نکل چکا ہے اب ہم نے اس کو برابر کرنا ہے اوپر سے اور برابر کر کے کسی اچھے سے وزنی کوئی چیز لیں آپ اس کو نیچے ایسے کر کے دبائیں دبا کے تاکہ نیچے سے وہ بلکل برابر ہو جائے کرنے کے بعد تو ایک پلیٹ اوپر رکھیں یا پلیٹ سے دبا لیں یا کوئی ویٹ والی چیز اوپر رکھیں اور رکھیں یا فریج میں رکھیں تقریباً ایک گھنٹہ آپ نے فریج میں رکھنا ہے اور آپ دیکھیں میں نے فریج میں رکھایا ہے تقریباً ایک گھنٹہ اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کا بہت اچھا حرزلٹ آیا ہے اور ابھی میں اس کے کٹ لگا رہی ہوں یہ میں نے پیسے سے کنکال کی تو نکال کے پلیٹ میں رکھنے اور ساتھ ساتھ اسی طرح اپیس بنانے جس طرح اپنی شیم میں بنانا چاہتے جتنا زیادہ ٹائم فریج میں رہے گا اس کو اچھی طرح انچوڑ کے آپ رکھیں گے اتنا زیادہ اچھا حرزلٹ آئے گا اور بہت ہی پلین اور اچھا بنے گا اتنا ہی اب میں نے یہ فریج میں رکھ دیا آپ بھی رکھ دیں بیشہ کسی جب فریزر میں آپ رکھیں اس کو سخت ہو جائے تو پھر اس کی بیشہ ٹکیاں جو ہیں زپر میں ڈال کے آپ کسی راکھ لیں کبھی مٹھائی میں ڈالنا پڑ جاتا ہے کبھی ہمیں کسی اور چیز میں ڈالنا ہم پالک میں ڈالنا پڑ جاتا ہے تو اس سے یہ آسانی ہو جائے گی اسی کے ساتھ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور بہت سی دماؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی مجھے بھی دماؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ